اسلام علیکم اشک پتے اڑ اڑ کر درختوں سے لپٹ رہے تھے ہر چیز اندھیری کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی ایسے میں ایک گھنے درخت کے نیچے سے ایک سایہ حرکت میں آیا یہ سایہ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھا گھنے درختوں کے سائے سے نکلتے ہی آسمان پر بجلی لپکی اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جسے وہ بھیگنے لگا یہاں تک کہ جب میدان میں آیا تو بری طرح بھیگ چکا تھا سردرات بیہانک تاری کی موسلا دھار بارش جنگل کا شور سب مل کر ماحول کو بہت دہشتناک بنا رہے تھے کہ انسان اپنے دل کی دھڑکن سن کر بھی ڈھر جائے اجنبی کی آنکھوں میں پریشانی کے سائے لہرہ رہے تھے وہ چاروں طرف کسی ٹھکانے کی تلاش میں نظریں دھڑانے لگا کہ ایک دم سے زور سے بجلی چمکی اس نے خوفزدہ نظروں سے زمین کی طرف لپکتے ہوئے شولے کو دیکھا اور پھر اچانک اس کی آنکھیں خوشی سے دمکنے لگیں لمحہ بھر کی روشنی میں اسے دور ایک امارت نظر آئی اور وہ تیزی سے اس سمت توڑنے لگا تھوڑی دیر بعد اسے اس عظیم و شان امارت کے کھندر دکھائی دینے لگے تاریخ رات میں یہ کھندر کافی پرسرار نظر آ رہے تھے پرسرار حویلیوں کی بدروہیں بھوت جنات کے ویران مسکن پرسرار اور ویران جگہوں پر بدروہوں اور چڑیلوں کی موجود کی یہ تمام خیالات اسے ڈرائے دے رہے تھے کھندر کے پاس پہنچنے پر وہ اندر داخل ہونے کی بجائے وہیں رکھ کر اسے باہر سے دیکھنے لگا یہ پرانے وقتوں کی کسی حویلی کے کھندر تھے جن کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا تھا یہ حویلی دو منزلہ تھی جس کی نچلی منزل کے کچھ حصے تو اچھی حالت میں موجود تھے مگر اوپری منزل کی گری ہوئی دیواریں ملبے کے ڈھیر اور ان کے ساتھ ڈھکی ہوئے ستونوں کے ٹکڑوں سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ سب ملبے کے ڈھیر ہیں یا کوئی اصلی حالت میں بھی موجود ہے حویلی کے ارد کے ارد کبھی جنگل رہا ہوگا جس کے اب صرف آثار باقی تھے اس کے اندر کچھ ویران درخت تھے حالی جھاڑیاں ہوگی تھیں اور زرد اور سیاہ رنگ کے پتے بکھ رہے تھے درمیان میں ایک تالاب تھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو رہا تھا پانی پر سبز کائی کے ٹکڑے تیر رہے تھے تالاب کے کناروں پر اور ارد گرد بھی جگہ جگہ کائی پڑی تھی جو بارش سے پہلے یقیناً ایک دبیز تہہ کی صورت میں تالاب کے فرش پر موجود رہی ہوگی اور اب بارش سے صاف ہوتی جا رہی تھی یہ تمام چیزیں ایک عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی جن کی مناسبت سے خوفناک بلاؤں بھوتوں اور بدروہوں کے ہیولے اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے اور وہ ابھی اندر جانے کی حمد کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک دھکا سا لگا اور وہ لڑکھڑا کر باہر آ گیا وہ تیزی سے پیچھے مڑا تو جنگل کی طرف سے آتے ہوئے تیز ہوا کے جھونکوں نے اسے ایک دفعہ پھر دہلا دیا وہ کپ کپا کر رہ گیا حویلی کے اسرار میں وہ اس بیانک رات اور موسم کو بھول چکا تھا آندھی کے آثار بہت واضح ہو چکے تھے اور اب وہ زیادہ دیر تک کھلے آسمان کے نیچے وقت نہیں گزار سکتا تھا وہ حمد کر کے آگے بھڑا اور حویلی میں داخل ہو ہی گیا داخلی دروازہ گر کر ٹوٹ چکا تھا دو کمروں سے گزر کر وہ ایک ہال میں آ گیا پتھروں سے بھنی ہوئی چھت اور دیواریں اب سیاہ پڑ چکی تھیں ہال کی مشرقی دیوار میں ایک آتشتان بنا تھا جس کے اندر اردگرد کافی تعداد میں سوکھی لگڑیاں پڑے تھیں اور ساتھی چکمک کے پتھر بھی پڑے تھے یوں لگتا تھا جیسے یہ حویلی پہلے بھی کسی کی پناہ کا ہو اس نے اپنا بیگ جس میں کافی قیمتی سامان موجود تھا کاندھی سے اتار کر ایک کونے میں رکھا لکڑیاں اور چکمک کے پتھر اٹھائے اور ہال کے وسط میں آگ روشن کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے کپڑے خوش کرنے لگا ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے گزرے تھے کہ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا کمرے میں دو آتمی داخل ہوئے وہ دونوں بھی اس رات اور موسم سے پناہ تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے تھے اب سامنے دو انسانوں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اس کے کہنے پر دونوں آدمیوں نے اپنا اپنا سامان اس کے سامان کے ساتھ رکھ دیا اور آ کر اس کے ساتھ آگ کے گرد بیٹھ گئے میرا نام ریحان ہے اور میں ایک سیہہ ہوں ایک خوبصورت گاؤں میں شام گزارنے کے بعد وہاں سے چلا تھا کہ جنگل میں بھٹک گیا اور پھر اس آندھی سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لے لی اتنا کہہ کر وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمیوں کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا دوسرے نے کہا میرا نام احسان ہے میں ایک شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ ایک دم سے موسم خراب ہو گیا کوئی جگہ سر چھپانے کی ڈھونڈ رہا تھا کہ جنگل کی کنارے مجھے یہ شخص بھی پریشان حالت میں مل گیا اور یوں ہم دونوں بھٹکتے بھٹکتے یہاں پہنچ گئے اور اس افرہ تفریح میں ابھی ہمارا ایک دوسرے سے تعریف بھی نہیں ہوا دونوں آدمیوں میں سے لمبے قد والا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور پھر دوسرے درمیانے قد والے نے بولنا شروع کیا کہ میں ایک ماہر آثار قدیمہ ہوں میرا نام زیشان ہے اور میں بہت پرانی تباہ شدہ بستیوں کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا ابھی تینوں آگے کچھ کہنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ ایک کھٹکہ سا ہوا تینوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا وہاں ایک غیر معمولی طور پر لمبا آتمی کھڑا تھا اس کا چہرہ تمام جذبات سے آری تھا وہ بڑے اتمنان کے ساتھ چلتا ہوا ان کے قریب آیا لو بھئی ایک اور مسافر آ گیا آج تو خوب محفل جمع گی اس ویرانے میں احسان نے بڑی خوشدلی سے مسکراتے ہوئے کہا ریحان اور زیشان بھی مسکراتیے مگر نو وارے چہرہ بلکل ویسا ہی تھا وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اپنا بیک کاندھے سے اتار کر اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور ہاتھ سینکنے لگا اس کے خاموش رہنے پر ان تینوں نے اپنا تعرف کر آیا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگے اس نے بلی جیسی چمکیلی آنکھیں آگ کے علاؤ سے ہٹائیں ایک تارانہ نظر تینوں پر ڈالی اور بولا دوستو میرا تعرف کوئی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ میری کوئی شناخت ہی نہیں ایک آوارہ سا آدمی ہوں اصل نام تو یاد نہیں لیکن لوگ مجھے مرہوم کہہ کر پکارتے ہیں اتنا کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی نکاہیں آگ پر جمع دی تینوں نے حیرت سے اسے دیکھا کتنا عجیب سا نام تھا اور یہ شخص خود بھی کتنا عجیب تھا ان سب کو وہ بہت پرسرار لگا زیشان جس کے بلکل ساتھ وہ اجنبی آ کر بیٹھ گیا تھا اس کی ریڑ کی ہٹی میں نا جانے کیوں سنسنہ ہٹ سی ہونے لگی وہ کھسک کر اس سے ذرا دور ہو گیا اسی وقت ایک زوردار چیخ سنائی تھی اور فضاں میں عجیب سی آوازیں بکھرنے لگی ہال کی کھڑکی کے دونوں پٹ پوری طرح آپس میں ٹکرائے اور ایک چمگادر چیختی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گئی وہ ایک لمحے کو کانپ سے گئے سردی کا احساس کچھ زیادہ ہو گیا تھا یہ آوازیں جنگلی جانوروں کی ہیں لگتا ہے آندھی بہت زور پکڑ گئی ہے احسان نے باہر کی آوازوں کو غور سے سنتے ہوئے کہا افتوبہ کتنی بیانک رات ہے ریحان نے ہاتھ آگ کے قریب لے جا کر مسلتے ہوئے کہا مگر آپ لوگوں کے لیے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے چوتھے مسافر کی آواز کمرے میں گونجی تو تینوں اسے حیرت سے دیکھنے لگے میرا مطلب ہے ایک شکاری ایک سیعہ اور ایک ماہر آثار قدیمہ آپ کی ڈھلتی ہوئی عمریں اور قیمتی سامان وغیرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت دنیا دیکھی ہوگی اور آپ کے ساتھ کتنی دلچسپ واقعات پیش آئے ہوں گے خصوصاً چودھویں کی رات کے حوالے سے جو ایسے خوفناک واقعات کے لیے مشہور ہے ہاں بات تو تمہاری درست ہے میری زندگی بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے زشان نے اس کی بات سن کر فخر سے کہا بھری اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کو اسی رات کی حوالے سے ایک خوفناک واقعہ سنا سکتا ہوں جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے دلچسپ ہوگا ریحان نے کہا یہ ٹھیک رہے گا ہم چاروں باری باری اپنے ساتھ پیش آیا کوئی واقعہ سنائیں گے اس طرح وقت بھی دلچسپی سے کٹے گا اور اس بیانک رات کا احساس بھی کم ہوگا ریحان کی تجویز اس کو سب نے سراہا اور یوں سب سے پہلے ریحان نے کہنا شروع کیا کہ یہ چند سال پہلے کی بات ہے یہاں سے کافی دور ایک کسپہ ہے نوری آباد میں چند دنوں کے لیے وہاں گیا وہاں کے لوگ ایک بہت ہی پرانے قبرستان کا ذکر کرتے تھے جس کے ساتھ بہت سی پرسرار باتیں منصوب تھی درختوں کے ایک طویل سلسلے کے دوسری طرف وہ قبرستان تھا مگر وہاں جانی کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی لوگوں سے سن کر مجھے تجسس ہوا اس قبرستان کے بارے میں جاننے کا میں نے وہاں جاننے کا پروگرام بنایا میرا ارادہ رات کے وقت صرف باہر سے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے کا تھا میں نے اپنا کیمرہ اور دوسرا سامان لیا اسی رات چودنی کے چاند کی روشنی بھی اچھی خاصی تھی میں قبرستان کی طرف چل پڑا میں کافی دیر چلتا رہا اور درختوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا پھر میدان میں جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اگی تھی رنگو روب سے بینیاز خزان رسیدہ درخت کھڑے جھوم رہے تھے ہر طرف عجیب سا سناٹا تھا فضا میں ایک وحشتناک سی ویرانی چھائی تھی ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی درختوں کی کھوکلی ٹہنیوں پر سے جب ہوا گزرتی تو عجیب سی سنسنا ہٹ ہوتی جو سرسراتی ہوئی جنگلی گھاس اور جھاڑیوں کے ساتھ مل کر بڑا خوفناک تاثر دیتی اور اس میں کوئی علو وحشت کے عالم میں چیختا تو دل دہل جاتا مجھ پر خوف تاری ہونے لگا میں آگے بھڑنے کا سوچ رہا تھا کہ مجھ پر ایک نہائید خوفناک انکشاف ہوا جس نے میرے رہے سہے ہوش اڑا دیئے میں جسے میدان اور قبرستان کے باہر کا علاقہ سمجھ رہا تھا وہ اصل میں قبرستان تھا بہت وقت گزرنے کی وجہ سے قبر زمین میں دھس چکی تھی کتبے گر چکے تھے اور ان پر مٹی کی اتنی تہیں جم چکی تھی کہ وہ مٹی کا حصہ معلوم ہوتے تھے درخت بھی سب ویران ہو چکے تھے اور جنگلی گھاس اور جھاڑیوں نے زیادہ تر زمین کو چھپا رکھا تھا ایسے میں سنگے مرمر کے ایک کتبے پر جس پر مٹی کی تہت تو جمی تھی مگر وہ گرا نہیں تھا بلکہ زمین میں کھڑا ہوا تھا اس پر نظر پڑتے ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں اس وقت قبرستان کے درمیان میں آدھی رات کے وقت اکیلا کھڑا ہوں خوف کے مارے میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا مگر فوراں ہی مٹی میں چھپے ہوئے ایک کتبے سے ٹھوکر کھا کر زور سے فضاء میں اچھلا تو زمین پر بہت زور سے گرا کچھ دیر میں یوں ہی پڑا رہا پھر میں نے آنکھیں کھولی تو ایک اور خوفناک انکشاف مجھ پر ہوا کہ میں اس وقت ایک قبر کے اندر گوشت پوس سے بینیاز ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر گرا ہوں میرے تو رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے حالت ایسی تھی کہ کاتو تو بدن میں لہو نہیں خوف اور سردی کے مارے سارا جسم برف کی طرح سرد ہو گیا اور خون رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک تیز چیخ میرے حلق سے نکل گئی ڈھانچے کے بازو میری کمر کے گرد لپٹنے لگ پڑے ان کا حلقہ تنگ ہونے لگا اور باریک باریک انگلیاں خال میں اترتی محسوس ہونے لگیں میرے پورے جسم میں ٹی سے اٹھنے لگیں اب تو اس روح فرصہ ویرانی نے مجھ پر دہشت تاریخ سے رکھی تھی اوپر سے اس نئی مصیبت نے میری رہی سے ہی حمد بھی ختم کر دی میں نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بے ست پڑا رہا اس وقت میں نے محسوس کیا کہ قبر کے اندر آتی ہوئی چاند کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے پتھر کی سل آہستہ آہستہ سرک رہی ہے اور قبر کا دہانہ بند ہو رہا ہے میرے دماغ میں جیسے گھنٹیاں بچنے لگیں یعنی میں زندہ قبر میں دفن ہو رہا تھا میں نے آخری دفعہ تمام حمد جمع کی اور پورا زور لکایا کڑکڑا ہٹ کی آواز کے ساتھ ڈھانچے کے بازو شانی کی ہڈیوں سے الگ ہو گئے میں تیزی سے کھڑا ہوا اور قبر کے اوپری حصے پر ہاتھ رکھتا ہوا اپنے پورے جسم کو باہر اچھا دیا میرا جسم پتھر کی سل کے ساتھ رگڑ کھاتا باہر گر گیا میرے باہر نکلتے ہی سل نے قبر کے موں کو پوری طرح ڈھانپ لیا یکا یک ہوا میں تیزی آ گئی مٹی اور ریت اڑنے لگی میں نے قصبے کی طرف دور لکا دی مجھے ایسا یقین تھا کہ صبح تک مٹی قبر کو چھپا دے گی اور میں دن کی روشنی میں اسے دوبارہ نہیں ڈھونڈ سکوں گا یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ تھا جسے اب بھی یاد کر کے میں کام چاہتا ہوں ریحان نے اپنا واقعہ ختم کیا تو احسان اور زیشان دم پہ خود بیٹھے رہ گئے اب زیشان نے کہنا شروع کیا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں افریقہ میں تھا میں قدیم امارت کے کھندر کی تلاش میں تھا جس میں میری معلومات کے مطابق بہت بڑا خزانہ دفن تھا مگر اب تک کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکا تھا بہت عرصے تک مارے مارے پھرنے کے بعد ایک دن اچانک ایک قبائلی آدمی نے مجھے وہاں تک کا راستہ بتایا مگر وہ ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوا میں اکیلا ہی اس طرف چل پڑا وہ امارت بہت زیادہ گھنے درختوں کے جھونڈ میں تھی جس تک پہنچنے کا واحد راستہ ایک پتلی سی پکڈنڈی تھی جو دونوں طرف سے دلدلی زمین میں گھری ہوئی تھی بڑی دکتوں کے بعد میں آخر کار اس امارت تک پہنچنے میں کامیاب ہوا وہ ایک چھوٹی سی امارت تھی جو کہ اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کے درمیان بڑا گمبت کافی حد تک سلامت تھا مگر وہ ابھی امارت کی شکستہ دیواروں پر ٹکا ہوا تھا وہاں تک پہنچنے میں سورج گروب ہو چکا تھا اور درختوں کے جھنکی وجہ سے چاند بھی اسے منور کرنے میں ناکام تھا میں نے قبائلی آدمی کی دھی ہوئی مشل جلائی اور داخلی دروازے سے امارت کے اندر داخل ہو گیا دروازہ تو وہاں موجود نہ تھا البتہ خلاسہ تھا اندر کا ماہور بڑا وحشتناک تھا جگہ جگہ مکڑی کے قدیم جالے لگے تھے چھت کے ساتھ کئی چمگادنیں لٹک رہی تھیں فرش پر بے شمار ہشرات اور چوہے ادھر ادھر رینگ رہے تھے پھر مشل کی روشنی میں یہ عام چیزیں بہت خوفناک لگ رہی تھیں اوپر سے فضاء پر پھیلا ہوا عجیب آساب شکن سناٹا میرے حواس پر تاری ہونے لگا اور مجھے وحشت سی ہونے لگی ایک انجانہ سا خوف تھا میرا دل چاہا کہ واپس لوٹ جاؤں مگر اتنی مشکلوں کے بعد یہاں تک پہنچنے کے بعد میں یوں مایوس نہیں جا سکتا تھا میں حمد کر کے آگے بھڑا اور کمرے سے نکل کر رہداری میں آ گیا رہداری کے دونوں طرف کمرے تھے میں ابھی چند قدم ہی آگے بھڑا ہوں گا کہ ایک تیز گونچتی چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی میں ٹھٹک کر رک گیا چیخ کہیں آس پاس سے آئی تھی مگر رہداری برکل خالی تھی ابھی چیخ کی بازگشت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک اور دلخراش چیخ فضاء میں بلند ہوئی اور پھر تو اوپر تلے چیخوں کا ایک نہ رکنے والا سلزلہ شروع ہو چکا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے امارت کے درو دیوار ہلنے لگے ہوں میں خود بھی کانپنے لگا جیسے میرا سارا وجود زلزلے کے جھٹکوں کی ذت میں ہو میں حراسہ ہو کر واپس بھاگنے والا تھا کہ اچانک میری نظر کمرے کے اندر پڑے ایک لمبے چوڑے صندوق پر پڑی خزانہ میرے دماغ میں جھماکہ سا ہوا میں ہر چیز کو بھول کر کمرے میں داخل ہو گیا صندوق کا زنگ خوردہ تالہ ٹوٹ کر پہلے ہی نیچے گر چکا تھا میں نے پوری طاقت صرف کر کے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا جیسے ہی صندوق کا ڈھکنا کھلا ایک دم تمام شور ختم ہو گیا اور فضاء پر ایک دفعہ پھر مکمل خاموشی چھا گئی صندوق کے اندر نظر پڑتے ہی میری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں صندوق لبہ لب قدیم اور قیمتی جواہرات اور سونے کی اشرفیوں سے بھرا پڑا تھا ابھی میں غیر یقینی کی عالم میں یہ خزانہ دیکھی رہا تھا کہ وہ منظر میری نظروں نے دیکھا جو کہ اب بھی نکاحوں کے آگے آ جائے تو رونگٹھے کھڑے ہو جائیں میرے سامنے ایک دم تمام ہیرے جواہرات اشرفیاں اوپر اٹھیں اور فضاء میں بکھر گئیں ایک دیو حیکل انسان صندوق میں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اف توبہ اتنا خوفناک چہرہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا اس کا رنگ توے کی طرح کالا تھا آنکھوں سے سرخ چنگاریاں پھوٹی محسوس ہو رہی تھی اس کی زبان سختی سے بھیچے ہوئے جبروں کے درمیان پھسی تھی اس کے ہاتھ میں دو دھاری تلوار تھی اور اس کے کپڑوں پر ایک مخصوص نشان بنا تھا جو قدیم افریقی بادشاہوں کے محافظوں کے لباس پر ہوتا ہے وہ بڑی غزبناک نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا یہ منظر دیکھ کر سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا پورے جسم پر جیسے چونٹیاں سی رینگنے لگیں خون رگوں میں جمنے لگا اور چہرہ روئی کے گالے کی طرح سفید ہو گیا ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ جیسے میرا دل دھڑکنا بھول جائے گا پھر اچانک جیسے مجھے ہوش آگیا جور میں الٹے پاؤں واپس بھاگا مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گرتا پڑتا اپنے کیمپ تک پہنچا مگر اسی وقت میں نے وہاں سے اپنا خیمہ اٹھوا دیا اور پھر شہر پہنچ کر ہی دم لیا چودویں کی وہ رات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی زیشان خاموش ہوا تو ریحان اور احسان یوں بیٹھے جیسے ان پر سہر ہو گیا مگر چوتھا مسافر اب بھی ویسے ہی سپار چہرہ لیے بیٹھا تھا احسان نے کہنا شروع کیا کہ اب دونوں حضرات نے دل دہلا دینے والے واقعات سنائے ہیں ایسا کوئی واقعہ میری زندگی میں پیش نہیں آیا البتہ ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس نے کم از کم مجھے خوف زدہ کر دیا وہ رات بھی چودویں کی تھی میں ایک درخت کے مچان پر بیٹھا تھا سامنے ایک درخت کے نیچے میں نے ایک بکری باندھ رکھی تھی اور شیر کے شکار کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا میں بدستور بکری کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک دم پلک چھپکتے ہی بکری میری نظروں سے غائب ہو گئی میں نے آنکھیں ململ کر دیکھا تو بکری کے بجائے شیر کھڑا تھا میری ریڑ کی ہڈی میں سنسنہ ہڈ دوڑ گئی میں نے اپنے جسم میں چھٹکی بھری اور خوب آنکھیں ململ کر دیکھا مگر سامنے شیر ہی کھڑا تھا بکری غائب تھی میرے جسم کے مساموں سے میرے ہاتھوں میں بندوق لرزنے لگی اور یک دم پھسل کر نیچے گر گئی میں بوکھلاہٹ میں نیچے کی طرف چھکا اور خود بھی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے آگرہ شیر اپنی انگارہ سی دہکتی آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا میری طرف بڑھا مجھے تو ایسے لگا جیسے میرا دم نکل رہا ہو میں باوجود کوشش کے حرکت نہ کر سکا شیر جیسے ہی میرے پاس پہنچا یکا یک فضا انجانے کہکوں سے گونج اٹھی وہ کہکے بے حد خوفناک تھے اور شیر پھر دیکھتے دیکھتے دھوئے میں بدل گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہکے اور آوازیں تھم گئیں اور بکری مجھے پھر درخ سے بندی نظر آنے لگی اس کے بعد ساری رات خیر و آفیت سے گزری مگر وہ لمحات میری زندگی کے سب سے خوفناک لمحات تھے میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بدرو یا جنت تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا احسان نے بات ختم کی تو تینوں چوتھے مسافر کی طرف دیکھنے لگے باہر اب بارش ختم ہو چکی تھی اور آنڈھی کا زور بھی کم پڑ گیا تھا چوتھے مسافر نے آگ پر سے نظریں ہٹائیں اور ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا میری زندگی میں ایسے بے شمار خوفناک واقعات ہیں اور میں اس دوران بہت سے لوگوں سے ملا ہوں مگر چونکہ آپ تینوں اس وقت یہاں موجود ہیں تو اس لیے آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں دراصل اتفاقن میں بھی ہمیشہ چودھوی کی رات کو ہی اپنی دنیا سے باہر نکلتا ہوں اپنی دنیا سے کیا مطلب تینوں کے موں سے ایک دھم حیرت کے مارے نکلا ارے بھائی آپ لوگ خاموشی سے میری بات سنو گے تو میں سنو گے اس نے شولہ بار نگاہوں سے غصے سے تینوں کو گھورا تو جیسے تینوں کی زبانوں کو تالے لگ گئے انہیں اپنے جسم میں سنسنہت محسوس ہونے لگی پھر اس چوتھے مسافر نے دوبارہ کہنا شروع کیا ایسی ہی ایک چودھوی کی رات تھی جب میری ملاقات ریحان صاحب سے ہوئی جب میں ایک قبر میں دھانچے کی شکل میں آرام کر رہا تھا ہاں شیر اور بکری کا بھیز بدلنے میں تو مجھے اتنا لطف نہیں آیا مگر تابود میں پڑے مردے کی صورت میں زیشان صاحب سے ملاقات خوب تھی اس کے بعد آج ہی میں انسانوں کی دنیا میں آیا ہوں یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا سامنے بیٹھے ہوئے تینوں آدمیوں کی حالت غیر ہونے لگی اس کے ہلیے پورا سرار انداز اور باتوں سے انہیں پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بدرو یا جن ہے اس احساس سے ان کے چہرے بلکل فک ہو گئے اور پورا جسم کامپنے لگا مگر اپنی جگہ سے ہلنے کی حمد نہیں تھی اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا پہلے میں بے وکوفی کرتا تھا کہ لوگوں کو ڈرا کر چھوڑ دیا کرتا تھا اور وہ لوگ دوسروں کو کس سے سناتے پھرتے تھے مگر اب حکم ملا ہے کہ کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑنا اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ تینوں آدمی یوں اٹھے جیسے ان کے جسم میں بجلی بھر گئے ہو ان کے اور سامان کے درمیان وہ پورا سرار اجنبی حائل تھا کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ سامان کی طرف بھڑتے اجنبی کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تینوں پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے حویلی کے کھندر سے باہر نکل کر کافی دور جا چکے تھے وہ تینوں اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے سامان کی بھی پرواہ نہیں کی ان کے جانے کے بعد اس مرہوم اجنبی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت کھلنے لگی اس نے زوردار کہہ کہا لگایا اور سامان کا جائزہ لیتے ہوئے بڑھ بڑھانے لگا آخر کب تک مجھ سے بچوگی